صدیق جان ایک طرف اس طرح ہم توہینے الیکشن کمیشن دیکھ رہے ہیں اب توہینے معیشت کی بھی بات آگئی خبردار کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اب ایسے لگا جیسے تحریک انصاف نے وہ اپورچنلٹی سمجھ لی کہ ان کو خوف آ رہا ہے کہ معیشت کے حال سے بات نہ کی جائے تو پورا وائٹ پیپر ہی جاری کر دیا 45 فیصد مہنگائی یعنی آٹھ مہینے پہلے جو چیز 100 روپے کی تھی اب 145 روپے کی ہو چکی ہے صرف آٹھ مہینے میں اور اگر وہ دو سو کی تھی تو اب دو سو نمی روپے کی ہو چکی ہے تو یہ اتنی تو پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ مہنگائی کبھی نہیں دیکھی گئی شاید پانچ سال میں ہوتی تو اور بات تھی عمران خان کے شاید پانچ سال کے دور میں میری تھی ابھی میں دیکھ رہا تھا لیٹس فگر آئیں جو ان کے پچھلے چھے ماہ گزرے ہیں جولائی سے دسمبر تو یہ کوئی پچیس فیصد مہنگائی ہوئی جبکہ عمران خان صاحب کے جو آخری چھے ماہ تھے ان میں نو فیصد تھی کہاں نو فیصد کہاں پچیس فیصد تو اس پر یہ کوئی جواب نہیں دیتے اور قوم اسلامتی کمیٹی کے جلاس بھی ہو رہے ہیں کوئی لاہمل کی سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے ہر چیز مہنگی کر کے اور اس کے بعد بس چپیں مشکل فیصلے ہم نے لیے ہیں آگے کیا کیا ہے کس طرح اپنے لیے کیا مشکل فیصلے کیے ہیں کوئی ایک جواب نہیں ہے دیکھیں اساموہی میخلے کے ہم اس پر بات کریں گے جو آجینل نے مارکیٹیں بند کرنے والا فیصلہ کیا ہے کل جو قوم اسلامتی کمیٹی کا جلاس ہوا اور اس کا علامی آئے تو اس میں تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ عام لوگوں کے لیے کوئی بہت اچھی چیزیں کرنے جا رہے ہیں اور بڑا ایک ہو پیدا ہوئی کہ کل ہماری سیول ملٹری قیادت نے بیٹھ کر اور شاید بڑی کوئی عوام کے ان کو فکر تھی اور آج پتہ نہیں کوئی بہت بڑا اعلان عوام کے لیے آئے گا لیکن اعلان جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرنے والا آیا ہے باقی جو آپ نے تحریک انصاف کے وائٹ پیپر کی بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے وہ جیسے کہتا ہے نا دیر آئے درست آئید پہلے عمران خان جو مہم چلا رہے تھے مثال کے طور پر وہ ریلیز کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اب ایک عام آدمی اس چیز سے اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتا گو کہ عمران خان کے جو چار پانچ بیانی ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں لوگوں نے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی بھی پیمانے پرک لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا چاہے وہ زیمین انتخابات دیکھ لیں چاہے وہ جو پولز ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیں جو لوگ جا کے گرون کے اوپر بات کر رہے ہیں پولز کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں ہر فورم کے اوپر جس بھی آپ کہیں کہ میں اس پیمانے کو مانتا ہوں اس پیمانے پر عمران خان صاحب سے آگے ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں فیکشن فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ آج عمران خان صاحب نے آج پورا دن وہ تحریک انصاف نے کیا جس میں عصد عمر صاحب رحمان حضر یہ جو رحمان کیا نا میں ان کا حماد حضر جی حماد حضر صاحب ان ساروں نے انہوں نے فیکشن فگرز دی اب دیکھنا اس کو اگر آپ نے ڈینائر کرنا ہے حکومت نے تو حکومت ایسے کرے کہ کال پورے میڈیا کو بلائے عصاق دار صاحب بیٹھے کہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ اس کے دور میں مہنگائی اتنی تھی ہمارے دور میں اتنی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے یہ میرے پاس فگرز ہیں یہ چیزیں ہیں عمران خان نے غلط بیانی کی اتنی مہنگائی نہیں بڑی عمران خان نے کہا کہ میرے دور میں ریزارب اتنے تھے اب اتنے رہ گئے ہیں یہ جھوٹ بول رہا تھا غلط بیانی کر رہا تھا عمران خان نے کہا کہ بجلی اتنی تھی اب اتنی ہے یہ جھوٹ بول رہا تھا پٹرول ڈیزل کیمتیں اتنی تھی اب اتنی ہیں یہ جھوٹ بول رہا تھا بھئی فیکشنٹ فگرز کے ساتھ بتائیں نا یہ جو کام اب عمران خان نے نیا شروع کیا ہے یہ عوام میں اس لیے اثر انداز ہوگا عوام کے اوپر کہ انہوں نے پوری ایک چارٹ بنا کر اور فیکشنٹ فگرز دے دی ہیں پورا ایک ایک چیز کا آٹا اتنا تھا اب اتنا ہو گیا ہے گندم اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے یہ جیسے تھی یہ ایسے ہو گئی ہے جی ڈی پی ہر چیز انہوں نے دے دی ہے اب دیکھیں حکومت کو اب اس کے جواب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت آکے ہو رہا ہے یہ پریس کاموریز کریں یہ محیشت عمران خان تباہ کر گئے تھے بھئی تباہ اگر وہ کر گئے تھے تو ان کو تو ہٹا دیا نہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تو نکال دیا تو برا تھا وہ تو ملک دشمن تھا وہ تو ملک کا غدار تھا وہ تو ملک کو برباد کر رہا تھا جس کے دور میں ڈیٹھ سو روپے پٹرول تھا اور ڈیزل تھا وہ تو برباد کر رہا تھا ملک کو آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ کو اس لئے لے کے آئے کہ جناب آپ دودھ اور شاید کی رہرے بہا دیں گے آپ آ کے بتائیں قوم کو کہ جی عمران خان نے آج جو سارا دن وائٹ پیپر جاری کیا ہے وہ غلط بیانی تھی وہ جھوٹ تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم دیکھو ہم نے آگے یہ چیزیں بہتر کی ہیں کوئی ایک ایسا فگر نہیں ہے کوئی ایک ایسا معاشی اشاریہ نہیں ہے جس میں یہ بتا سکیں کہ ملک انہوں نے بہتر کر دیا ہے یہ بہتری طرف لے گئے ہیں اور اس سے جتنے ہی الزام امنان خان پر لگاتے تھے اور یہ بھی یہ غلط بہنی کرتے ہیں میں ڈاکٹر شفاک صاحب کو سن رہا تھا یہ جو بار بار نونلی کہتی ہے نا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ امنان خان کر کے گیا تھا تو ہم مجبور ہیں اس پہ چلنے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہر کورٹر میں نئی چیزیں تہہ ہوتی ہیں اور پھر وہ اسالدہ صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا کہ مجھ سے بہتر آئی ایم ایف کو کوئی نہیں جانتا مجھے پتہ کیسے ڈل کرنے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا وہ ایسے آئی ایم ایف کو دھنکیں لگا رہتے ہیں جیسے وہ یہاں پہ بیٹھ کے امنان خان کو بالکل تو آپ دیکھیں آج یہ جو امنان خان نے کام کیا ہے یہ دباؤ ڈالے گا حکومت کے اوپر بھی عوام میں بھی امپیکٹ کرے گا اور ان کو لانے والوں پر بھی دباؤ ڈالے گا کہ جن کو آپ لائے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ ملک کے ساتھ کر دی ہے یہ حالات کر دی ہے یہ تباہی اور بربادی کر دی ہے اور پھر یہ بھی نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار چلو جو نقصان ہونا تھا وہ ملک کا ہو گیا ہے چلو یار اب انشاءاللہ چیزیں بیٹھ کے جائیں گی یہ بھی ہوت نہیں ہے جو معاشی تیزہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تئیس اگر الیکشن نہ ہوئے اور یہ اسی طرح سے جن کو لائے تھے ان کو چلایا جاتا رہا تو دوہزار تئیس دوہزار بائی سے زیادہ تباہ کون ہوگا تو یہ اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ جو تباہی اور بربادی ہم دیکھ چکے ہیں اس سے آگے ملک نے جانا ہے تباہی اور بربادی کی طرف پیچھے کو نہیں آنا بہتری کی طرف نہیں جانا بلکہ مزید پستی اور تنزلی کی طرف جانا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ یہ کہا جائے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ بہت گھبرانے والی بات ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے